اسلام علیکم اگر آپ اس طرح کے image create کرنا چاہتے ہیں تو adopt photoshop میں جا کے new میں جا کے سب سے پہلے آپ size دے دیں تقریبا 3500 دے دیں width اور height اور ok کر دیں اس کے بعد آپ text tool پہ جائیں اور یہاں پہ ایک text لکھ دیں آپ کوئی بھی text اپنی مرضی کا لکھیں میں یہاں پہ لکھنا چاہتا ہوں love اور اس کو میں نے control tree کر کے scale کر دیا اور اسے centralize کر دیا اس کے بعد میں یہاں پہ اس کا font دیکھ رہا ہوں کون سا suitable رہے گا آپ اپنے case میں دیکھ لیجئے گا میں اپنے case میں رکھ لیتا ہوں جناب میں impact رکھتا ہوں تو میں نے impact رکھ دیا اور اسے مزید centralize کر رہا ہوں تاکہ اچھا لگے centralize کر کے اپ کر دیا میں نے اسے اس کے بعد میں نے rectangle tool لیا tool bar سے اور L کے نیچے میں نے ایک long سی bar کھینچ لی اور اسے adjust کر رہا ہوں اور اس کی میں نے alt پکڑ کے mouse کے ذریعے copy لے لی اور O کے نیچے رکھ دی اور اسے بھی adjust کر رہا ہوں تاکہ دونوں کی length ایک جتنی ہو جائے control t کر کے میں نے اسے بھی mouse کے ذریعے سے track کر دیا اور یہ یہاں تک صحیح ہے ایک اور alt پکڑ کے mouse سے copy لے لی میں نے اور V کے نیچے بھی رکھ دیا اور ایک اور alt پکڑ کے mouse کی ذریعے سے drag کر کے ایک اور copy لے لی اور E کے نیچے بھی اسی کو رکھ دیا اور control t کر کے اس کا بھی size یہاں سے mouse کے ذریعے سے میں نے adjust کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ تقریباً تینوں صحیح لگ رہے ہیں اور اس کے بعد جو تھوڑی بہت کمیاں ہیں انہیں میں adjust کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا جو design ہے وہ بہتر لگے تو ان تمام کو adjust کر لیں پھر بھی کمی پیشی اگر ہو تو ظاہر سے بات ہے جب آپ ایک professional design بنائیں گے تو آپ اسے پر مزید اچھی درہ سے بنائے گا اس کے بعد layers میں جا کے ان تمام کے تمام layers کو select کر لیں background clear کو چھوڑ کے اور ان تمام کو create smart object کر دیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں ایک layer بن گئے smart object بن گئے ہیں اس کے بعد file میں جا رہا ہوں اور import کر رہا ہوں embed کر رہا ہوں embed کے option پہ جائیے اور جو بھی آپ نے تصویر رکھی ہوئے اس کو آپ یہاں پہ لے آئیں میں نے ایک یہ scenery سی رکھی ہوئی ہے red color اس لئے چوز کیا ہے اور اسے میں scale up کر رہا ہوں red color اس لئے چوز کیا ہے کیونکہ love ہے تو red color چوز کیا ہے اب اپنے case میں دیکھ لیں اور میں نے اسے control key کر کے بڑا کر دیا ہے اس کے بعد میں نے clipping mask کر دیا layer میں جا کے اور اب میں اسے clipping mask کو adjust کر رہا ہوں اپنے حساب سے اور اس کے بعد جو ہے میں صرف flatten image کر رہا ہوں background layer پہ جا کے اور یہ پورا کا پورا ایک image بن گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ بھی try کیجئے اور اگر اچھی لگیا ویڈیو تو میرے چینل کو subscribe کریں like کریں لائے